بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ بات کر رہا ہوں میں آج 25 بائی 45 فٹ پرارڈ کے بارے میں بہت ہی خوبصورت یہ پلان ہے اور ڈبل سٹوری یہ پلان ہے گرونڈ فلور اور فرس فلور آپ دیکھ سکتے ہیں تو سٹائل نمبر یہ ہے ٹو ایک سٹائل اس سے پہلے اپروڈ کیا جا چکا ہے اسی سائز میں اور یہ ہے اس کا ہمارے پاس گرونڈ فلور آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے اس کا فرس فلور پلان بہت ہی خوبصورت اس کا اوپر فرس فلور ہے فرنٹ بیو ہے تو چلیں بات کرتے ہیں اس کی سائزز کی چیک کرتے ہیں اس کی ڈیمنشنز کو آتے ہیں سب سے پہلے ہم گرونڈ فلور پلان کی جانب تین طرف اس کے مکانات ہیں لیفٹ رائٹ اینڈ بیک پر صرف یہ ایک ہی طرف اس کو سٹریٹ لگتی ہے اور یہ ہے اس کا فرنٹ یہ ہے اس کا مین گیٹ مین گیٹ سے ہم جو ہی انٹر ہوتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس کار پورچ کار پورچ کا سائز دیکھتے ہیں سترہ فٹ اس کی ہمارے پاس لیندھ ہے اور جو ورث ہے اس کی چڑائی جو ہے وہ ہے دس فٹ نو انچ اسے کا مین گیٹ لگے گا یہ ہے کولمز ہمارے ون بائی ون کے جس میں ہمارا مین گیٹ اڈجسٹ ہوگا یہ انٹرنس کا دور ہے دو سٹپس چڑھنے کے بعد ہم ٹی وی لونچ میں انٹر ہوں گے اور یہ ترچہ لگا ہوا ہے یہ انٹرنس کا دور اچھا یہ ہے ہمارے پاس اس کے بعد ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ روم کے ساتھ ہے بات ڈرائنگ روم کا سائز دیکھتے ہیں ڈرائنگ روم کا سائز ہے ہمارے پاس تیرہ فٹ چھینج اس کی لمبائی ہے اور جبکہ اس کی چڑائی جو ہے وہ ہے بارہ فٹ ساتھ میں ڈیش بات دیا گیا ہے ڈیش بات کا سائز دیکھتے ہیں تین فٹ ساتھ ہی جس سے قبر ہے اور اس کی مکمل چڑھائی جو ہے وہ ہے چھے فٹ اگر آپ چاہیں تو اسے سات فٹ آٹھ فٹ تک بھی کر سکتے ہیں پانچ فٹ کم بھی کر سکتے ہیں بکاز یہ ہمارے پاس اوپن سپیس ہے آگے جگہ ہے اس دیوار کو ہم ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں یہ ہے اوپن سپیس اوپن سپیس کا ڈیمینشن چھ فٹ پانچ ہے جس کی چڑھائی ہے جگہ پر اور اس کی لمبائی جو ہے تین فٹ سات انچ دو ڈور دیئے گئے اس ڈرائنگ روم کو ایک ڈور باہر کارپورس کی طرف ہے مہمانوں گارہ کے لئے اور دوسرا ڈور اندر ٹیوی لانچ کے ساتھ اٹیچ ہیں یہ چیز جو ہے یہ کھڑکی کو شو کر رہی ہے جبکہ یہ ہے ہماری دیواریں ایک چیز اور نوٹ کرتے چلے کہ یہ دیواریں ان دیواروں کے نسبت زیادہ چھوڑی ہیں یعنی کہ یہ نو انچ کی دیوار ہے اور یہ ہے چار انچ کی دیوار جس جگہ پر چار انچ کی دیوار آتی ہے لوڈ کے حساب سے میں نے اس دیوار پر چار انچ کی دیوار اڈجسٹ کی ہے کیونکہ انٹے بچانے سے ہمارے بیلڈنگ کی کاسٹ میں کافی کمی آ جاتی ہے کافی پیسے بچ جاتے ہیں یہ وینٹی لیٹر دیا گیا اس کو اگزاسٹنگ کے لیے دو فٹ چینج کا اس کا وینٹی لیٹر ہے اور بہت سارے دوست قیسٹن کرتے ہیں کہ میں بات کی سمیل آؤٹ نہیں ہو رہی تو ہم نے وینٹی لیٹر بھی رکھا ہوا ہے روشندان بھی ہے لیکن اس میں روشندان رکھنا تو ٹھیک ہے لیکن اس میں اگزاسٹ فین بھی لگائیں گے تو پھر اگزاسٹنگ بہتری طریقے سے ہوگی ورنہ اگزاسٹنگ پورے طریقے سے نہیں ہو بند یہ ٹرائنگ روم کی وینڈو ہے پانچ فٹ یہ وائٹ ہے چوڑی ہے اچھا جیے ہمارے پاس ہے ٹی وی لونج ٹی وی لونج کی لمبائی جو ہے نو فٹ ہے اور جبکہ اس کی کمپلیٹ چھڑائی جو ہے ہمارے پاس وہ بندی ہے سولاو فٹ دو اچ یہ سٹیرز دیکھیں ہیں ٹی وی لونج میں سے اس طرف سے اوپر آ رہی ہیں اور ٹرن ہونے کے بعدی فرس فلور سے ڈیچ ہو جائیں گی جو دو سٹی وی لونج میں سٹیرز ارجسٹ نہیں کرنا چاہتے وہ کارپورس میں اس جگہ سے ارجسٹ کر سکتے ہیں اس طرف سے اوپر لاکر اور اس طرف ٹرن کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹنگ گریہ ہے اس کی ڈیمنشن دیکھتے ہیں ساتھ فٹ ساتھ ہی کس جگہ پہ ہے کچن ہے ہمارے پاس یہ ہے کچن کچن کا سائز نو فٹ کچن کی لمبائی ہے اور جبکہ اس کی چڑائی اس جگہ پر ساتھ فٹ ہے اور اس جگہ پر اس کی مکمل چڑائی پارٹ دیکنچ ہے یہ شیلف بنی ہوئی ہے جس میں آپ کا سنک اور چل ہارڈ جسٹ ہے اور لکڑی کا کام بھی اسی طرف ہی کیا جائے گا یہ وینڈو ہے اس کی ایک اگزاسٹنگ کے لیے تین فٹ چینج کی یعنی ساڑھے تین فٹ کی یہ وینڈو دی گئی ہے بہت ہی بیٹیفل کچن ہے اور اس میں ایک اور آپشن موجود ہے یہ کچن ہے کلوس جو دوست کچن کو اوپن رکھنا چاہتے ہیں وہ اس دیوار کو مت بنائی وہ کچن کو اس دیوار کو نہ بنانے پر یہ کچن اوپن شیپ میں آ جائے گیا اچھا جی بیک پر ہیں تو بیڈروم ہمارے پاس بیڈروم کا سائز دیکھتے ہیں بارہ فٹ اس کی لمبائی ہے اور اس بیڈ کی چڑائی جو ہے وہ ہے گیارہ فٹ پانچ انچ یہ بیک پر ایک اسے وینڈو دی گئی ہے اوپننگ میں وینڈیلیشن کے لیے اس کا سائز بتاتا چنو آپ کو فور فٹ سکس انچیز ہے یہ بات ہے ہمارے پاس سٹیچ اٹیچ بات کا سائز تین فٹ آٹھ انچ ساڑے تین فٹ یہ لیے لمبائی اور چھوڑائی ہے اس کی پانچ فٹ اگر یہ بات چھوٹا فٹ کرتے ہیں آپ اس کی دیوار کو بھی ایکسٹینڈ کر کے سکس فٹ سیون فٹ ایٹ فٹ تک آپ بات اپنا اٹجسٹ کر سکتے ہیں ایک میڈیلیٹر دیا گیا اس کو روشن نام اگزاسٹنگ کے لیے یہ دوسرا بیٹھا ہے اس کا سائز بارہ فٹ اسکی لمبائی ہے اور چھوڑائی جو ہے کمپلیٹ اسکی وہ ہے گیارہ فٹ پانچ انچ دو دورز دیئے گئے ہیں ایک دور ڈیوی لون کے ساتھ اٹیچ اور دوسرا دور بیک پر اوپننگ میں جانے کے لیے اس اوپننگ کو ہم موسٹلی لنڈری کے کام کے لیے یوز کرتے ہیں واشنگ مشین کر اڈجسٹ کریں گزر وغیرہ لگا سکتے ہیں موٹر بور کروا سکتے ہیں بہت ہی فائدہ ہے اس اوپننگ کے اسی اوپننگ کے وجہ سے پورے گھر میں گراس وینٹیلیشن ہو رہی ہے اس بات کی سمیل آؤڈ ہو رہی ہے اس بات کی بھی اور اس پیٹو کے ذریعے اس بیڈ روم کو بھی اگزاسٹنگ وینٹیلیشن مل رہی ہے چیک کرتے ہیں اس کا سائز پانا فٹ دس انچ اس کی چڑائی ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے تین فٹ آٹھ انچ یہ بات ہے اس کا سائز تین فٹ آٹھ انچ اس کی لمبائی اور اس کی چڑائی پانچ فٹ اس کو بھی آپ ایکسٹنڈ کر کے چھ فٹ سات فٹ آٹھ فٹ تک لے کے جا سکتے ہیں اچھا یہ تو ہوا ہمارا گرانڈ فلور پلانٹ چلتے ہیں اب اس کے فرس فلور پلانٹ یہ ہے اس کا فرس فلور پلانٹ بہت خوبصورت اس کا ویو بنے گا جب جیسا آجابہ مکان کو جس کرتے ہیں جب پیلڈی کو جس کرتے ہیں اور ایک بات ضرور رکھیں یاد رکھیں کہ پیلڈنگ جب بھی میپ بناتے ہیں ویڈ ٹوٹلی سائزز کو یوز کیا کریں ویڈاوٹ سائزز جب سٹنڈرڈ سائز نہیں رہیں گے تو ہمارا میپ اس لحاظ سے نہیں ہو پائے گا اچھا یہ فرنٹ پر اس کو دیا گیا ہے ٹیرس بیک پر دو بیٹ اڈیچ بات اوپن سیم چیز ہے اسی جگہ پر سیم اسی طرح یہ ٹرن ہو کر اوپر ممٹک کی طرف چلی جائیں گی سیکنڈ فور کی طرف یہ کچن ہے ہمارا نیچے کچن اس جگہ پر ترچپزشن میں تھا لیکن اس جگہ یہ مفدیل ٹائپ ہے اچھا جی یہ فرنٹ پر ہم نے اس کو دے دیا ٹیرس اور ٹیرس ہے یہ اوپن یہ جو آپ کو ڈرڈیس لائن نظر آ رہی ہے یہ لینٹل کی نائم رہے گی جو لینٹل ہمارا پڑھے گا اس چھت کے اوپر تو یہ چھت کے اوپر لینٹل کے اڈجسمنٹ ہوگی اور یہ چیز جو ہے یہ دو یہ پیلر شو ہو رہے ہیں گھول پیلر ہیں سرکل میں پیلر بہت ہی خوبصورت بیو ہوگا اس کے وجہ سے اور یہ اوپن رہے گا اس جگہ پر یہ نیچے والے گرانڈ فور کی چھت جو ہے وہ یہ رہے گی اور یہ آپ کی فرس پرو کی اوپر لی چھت رہے گی چیک کرتے اس کے سائزز بکاز سائزز ہونا ہمارے پاس بہت ضروری ہے اس کی لمبائی جو اس طرف ہے یہ ہے تیرہ موٹ یہ اسی طرف صرف دیوار ایجسٹ کی گئی ہے اس طرف سے کلوز رہے گا یہ اس کی بیک بنتی ہے یہ تیرہ موٹ اسے آپ ایسا سٹنگ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت بھی خوبصورت اس کا یہ ایجسمنٹ ہے تو اس جگہ سے اس کی ادھر تک جو مکمل ڈیمینشن ہے وہ ہے انیس فٹ دو انچ اور اس جگہ سے ادھر تک یہ ہے پانچ فٹ ایک انچ اور اس طرف سے بھی آپ کو بتاتا چلوں یہ ہمارے پاس سائزز جب ہوں گے تو پھر ہی اس کی ایک آرک پوزیشن تبدست قسم میں ایجسٹ ہو ستی ہے اور مکمل اس آرک کی جو لیندھ ہے وہ ہے ہمارے پاس تیس فٹ دو انچ بہت بھی خوبصورت یہ آرک ہے امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم